بھوٹ نحل کا راجہ قیس نمبر تین اگر آپ نے اس سے پہلے کی دونوں ایک ساتھ نہیں سمی ہیں تو ہمارے چینل پر اس پال داؤن کیجئے اور آپ کو دونوں ایک ساتھ کے لئے مل جائیں گے راجہ صاحب نے پاندان اپنی طرف کسکایا تو وہ دونوں ہی پورشتیات نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے تھے یہ شیش کرائنگ روم دیکھ کر اور اس میں بیٹھ کر وہ راجہ صاحب کو کوئی کسکا ہوا نواغ زیادہ سمجھ رہے تھے پاندان کھلا اور راجہ صاحب نے اس کی چاندی کی فری ایک طرف رکھ دی اندر روایتی پاندان کی طرح ترجن و چھوٹی چھوٹی ڈیبیاں تھیں مگر ان میں روایتی کتھا چھونا کی جگہ دیگل لواسمات بھرے ہوئے تھے راجہ صاحب نے پہلی ڈیبیا کا ڈھکن کھولا اور معمولی اسے چار مغز فری میں اندیلے ایک اور ڈیبیا سے البتہ چند الائچیاں بھی نکالی اور ایک ڈیبیا میں سوف بھی موجود تھی گونے کی تین ڈیبیوں میں شالیہ تمباکو اور کھولکن بھی موجود تھا ان سے تمباکو کا پوچھا گیا تھا جس کا جواب نفی میں دیا گیا تھا سب سے آخر میں ٹرے میں راجہ صاحب نے کھولکن دھی انڈیلہ تھا اور پھر ٹرے بڑی نفاثت سے ان دونوں کے سامنے رکھتی دی وہ دونوں کبھی اس فری کو دیکھتے تھے تو کبھی ایک دوسرے کو پھر آخر منظر نے ہی پہل کی تھی یہ پتہ کس چیز کا ہے راجہ صاحب پان کا ہی ہے ہمارے باغ میں اب بھی بہت ہے مگر آپ تمباکو کی طرح اس سے شوق نہیں رکھتے تو رہنے دیجئے گا راجہ صاحب نے اجازت دی تھی میں تو بہت شوق سے کھاتا ہوں منظر نے پوری سنجیدگی سے کہا اور سالم پتے کو سجائے گئے لوازمات سمیت اٹھا کر موں میں رکھ لیا تھا اس کی دیکھا دیکھی اکبر نے بھی ایک پان کا پتہ اٹھا کر موں میں رکھ لیا تھا آخری پتہ پھر راجہ صاحب نے اپنے موں میں رکھ لیا تھا وہ دونوں گھنٹہ بھر بیٹھے تھے اور باقی محل دیکھنے کی خواہش کو با مشکل دپایا تھا راجہ صاحب کا نام غجی اللہ تھا وہ خاندانی اور قرآنے دور کے پڑھے لکھے بندے تھے دیوی کی موت کی تو تصدیق ہو گئی تھی جو ان کی طرح نوافزادی تھی اس کی زندگی نے وفانہ کی بھی تو ساتھ چھوڑ گئی مگر وہ بیٹے سادت اللہ کے نام کے سواب کچھ بھی نہ جان سکے راجہ صاحب اپنے شکار کے قصے ہی سناتے رہے اور بیٹے کا سکر اڑا جاتے تھے منظر نے ان کے ساتھ اگلے دن جب شکار پہ جانے کا پروگرم پکا کیا تو اکبر کو اچھو لگتے رکھتے رہ گیا تھا مگر وہ چھو پی رہا تھا ان دونوں کی بچپن کی دوستی تھی اور وہ اس سرحدی اور پہاڑی کس پہ نتاکیا میں تفریق کے لیے پہنچے تھے جہاں جا راجہ صاحب کا کھنڈے روتا محل اور جاگیر تھی اور پان کھاؤ گے پہلا پان ہلک سے اتارتے ہی راجہ صاحب کے پوچھنے پہ منظر نے جھٹ سرے لائے تھا اور اکبر نے ایک بار پھر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا راجہ صاحب نے پھر سبس مگر ذرا چھوٹا سا پان کا پتہ مچھایا تھا پہلے کتنا سب سے پہلے مغزوں ڈیلا پھر دھنیا گری کشمش مکھانے محسی خشاش پسن آریے اور گھرکن سمیت ایسی کئی چیزیں ڈیلی تھی اور انہیں یہ راج بتایا تھا کہ ان کی صدا بہار جوانی اس پان سے قائم ہے بینہ کتنا چھونا لگائے پان کی پتے کو پان کہنا اکبر کے لئے مشکل تھا بہرحال بیٹھتے چیزیں میٹھی بھی تو پان خوش سائقہ تھا تاریخ پہ راجہ صاحب کو شکر بولے تھے دراصل ہماری والدہ سے آخری دنوں میں چھالیاں چپتی نہ تھی اور کتھے چھونے سے موٹ کر جاتے تھے تو یہ پان ان کا نسخہ تھا لذت کام و دہن بھی اور ہمارے تو پیپ بھی بڑھ جاتا ہے ہماری والدہ بادام اور پستہ بھی پسوا کر رکھتی ہے مگر ہمیں کون لا کر دے چھالیا اور تمباکود بس پان کے شوقین عزیزوں میں سے کوئی تپک نہ پڑے تو ان کے لئے رکھتے ہیں مکھانے تو بے ہر سستے ہوتے ہیں اور جب ربیل اول میں لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں کچھ غریب اے باپ چنے مکھانے بھی لاتے ہیں ہم وہ محفوظ کر لیتے ہیں چنے دل میں پھانک لیتے ہیں اور پان سبح کا ناشتہ بھی ہے اور رات کا کھانا بھی کہ کشمش الائی جی کہاں سے آتی ہے منظر کمسم بیٹھاتا جب اکپر نے پوچھا تھا ہمارے ہی باقی ہے ملکن بھی سال میں ایک دفعہ بنا کر رکھ لیتے ہیں سپنیاں بھی خوب ہوتی ہیں اگر ہم پکانا نہیں جانتے کچھ کسان کبھی کبھی آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اور ہمیں کچھ ضروری سامان لا دیتے ہیں راجہ صاحب نے بتایا تھا تو صاحب آپ مستقل ملازم رکھ لیتے ناشتہ واشتہ بھی بنا دیا کرتے اکپر پھر بولا تھا ہم نے شروع میں ساتھ رنیر سے منع کر دیا تھا اب کیسے کہیں راجہ صاحب کے لہجے میں پیچارگی تھی بس ناشتہ ہم نے کبھی کیا بھی نہیں تھا البتہ رات میں بیگم یقین پلاؤں غزب کا بناتی تھی وہ کبھی کبھی بڑا یاد آتا ہے راجہ صاحب پھر پانچ منٹ بعد ایک پان بناتے پہلے منظر کو پھیش کرتے اور پھر ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنی بھی موں میں رکھ لے گئے باپسی میں منظر نے اکپر کی کی باپسی میں اکپر نے منظر کی کیچائی تھی ہم کھانے پینے کے بدلے ان کے لئے کچھ کر جائیں گے منظر بولا تھا وہ خوددار بندے ہیں نہ مانیں گے یہ میرا کام ہے اکپر تُو نے سنا نہیں تھا کشمش اور سوکھے ناریل سے تو اسٹور بھرا ہوا ہے کچھ تنہائی کچھ پریشانی اور دکھ سے کھسک تو آکے ہی گئے ہیں منظر نے اکپر کو جواب دیا تھا اکپر نے منظر کو گھنکے دیکھا تھا مگر پھر بولا کچھ اور نہیں تھا واپسی کا سفر بھی آسان نہیں تھا اس پہاڑی علاقے میں مخصوص جگہوں پہ سواریاں دستیاب تھیں مگر ذاتی سواری بھی خاص کارامت نہیں ثابت ہوتی تھی پھر کچھ فاصلے پہ چڑھائی اثر سبز جنگلات تھے راجہ صاحب کا محل کے بارے میں ایک مقامی آدمی نے بتایا تھا جو کئی خچھر لیے ہوم رہا تھا اس نے چڑھائی کے لیے پہلے خچھروں کی پیشکش کی بگر ایک گرد بھاگتے بلکہ اچھلتے پانکتے پہاڑی حسین بچے دیکھ کر اکپر کو بھی شرم آگئی کی ان دونوں کے مانا کرنے کے بعد اس بندے نے راجہ صاحب کے محل اور اس میں موجود زندہ اور مردہ آسیبوں کے بارے میں بتایا تھا اور جی پھر کے ڈرائے تھا پھر راجہ صاحب کے پاس توپے بھی ہیں اور انہیں بھوت بھی کچھ نہیں جاتے وہ دونوں اس کے سامنے ہی اس پہاڑی پہ چڑھنے لگے تھے اور وہ انہیں سناتا رہا تھا کہ جاؤ جاؤ راجہ صاحب نے بھوت بنا کر کھا جانا ہے اکبر بھی ہستے ہستے چل پڑا تھا کہ اچانک منظر سے پوچھ بٹا تھا یار بھوت بنا کہ کوئی اپنے ہمجنس کو بھی کھا سکتا ہے نہیں یار مگر بھوت تو بدرو ہوتا ہے شاید زندہ کے جسم کو کھا جاتے ہوں گے منظر نے مزے سے فرمایا تھا اس کے بعد منظر کو وہ کیسے کھسیٹ کر لے گیا تھا وہ وہی جانتا تھا واپسی کے سفر میں اپر دوسری طرح اس پر برس رہا تھا پوٹل تک پہنچتے پہنچتے منظر بھی تھک چکا تھا اسے وہ گرم چاہے اور انڈوں کا آرڈر کر کے بستر میں گھس گیا اور مو سرکے کمبر بھی لپیٹ لیا اگلی صبح اس نے پھر درجن بھر امپلے انڈے اور سینڈویجز فیک کرنے کا آرڈر دیا اور راستے سے ایک جگہ خوش کافی کا ڈبار تھرمس بھی لیا راجر صاحب ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے مگر ان کی توپ نوہ بندوق دیکھ کر ان دونوں کی ہی ہسی چھوٹ گئی تھی لیکن ان اس قدیم بندوق کو ہی مقامی لوگوں نے توپ کا خطاب دیا ہوا تھا شکار اس علاقے میں بہت تھا وہ کئی گھنٹے بعد کئی ہر گوش اور دیگر چھوٹے جانور شکار کر کے واپس ٹھوٹے تھے دن میں انہوں نے ابلے انڈے اور سینڈویجز کھائے تھے مگر آجر صاحب کافی پیتے اور اپنے لائے پان اور چنے چب آتے رہے وہ ان دونوں سے بھی اسٹار کرتے رہے تب انسر نے تھوڑے سی چنے اور دو پان کھا کر تو ابلے انڈے انہیں بھی کلا دیئے شکار کا گوش ملنے کے لیے ان کی باورجی خانے کا روح کیا گیا شیش نشست گھا کی طرح یہ بھی بلکل ساف ستھرا اور کافی کشادہ بھی تھا مختلف مرتبانوں میں ضروری مسالہ جاتیوں موجود تھے اُلدتہ گیس یا مٹی کا تیل نے دارد تھا راجر صاحب سر پہ ہاتھ مار کی کہنے لگے بھئی ہم تو پکاتے ہی شاز و نادر ہیں تو تیل مسالے تورک کھرائے جاتے ہیں مگر مٹی کا تیل شاید برسوں سے منوانا ہی بھول جاتے ہیں چولے پرانی ترس کے مگر مٹی کے تیل سے جلتے تھے سو باہر لکڑیاں جلائی گئیں پھر بھی کھانا اچھا بن گیا تھا راجر صاحب کھاتے کھاتے کہنے لگے بھئی یہ پان کے عوض اگلی دفعہ کافی نہیں مٹی کا تیل لے کرانا اب یہ لکڑیوں سے چولا ہم سے کٹا جلے گا یہ کافی تو ہم مفت سبزیوں اور شکار سے کھانے کے بدلے لائیں ہیں اگلی بار ہم مٹی کا تیل اور چاول بھی لائیں گے مگر ایک گوری مکھانے چاہیے اور تھوڑے سے پان بھی اکبر پھر منظر کو پور رہا تھا کیوں نہیں ہم تمہیں خوش خوبانی بھی دیں گے راجر صاحب خوش ہو کر بولے تھے مگر میہ پان بنا لیا کرو گے راجر صاحب پوچھ رہے تھے جی جناب ہماری والدہ کے پاس بھی پاندان ہے پس پوری بھر پان بھی دیجئے گا جتنے جی جائے بانگ سے توڑ لیجئے گا راجر صاحب فراختے لی سے بولے تھے اگر میہ والدہ کو بھر پہ تنہ چھوڑ کے آئے ہو سوال اکبر کو عجیب سے لگا تھا جی نہیں کراچی میں ہے وہاں میرے اور اکبر کی کئی اور بہن بھائی بھی ہیں اور والد بھی اور میرے چچا بھی یہ اکبر میرے چچا کا لڑکا ہے منظر نے بتایا اچھا اتنی دور لوٹ جاؤ گے پھر کب واپس لوٹ ہو گئے راجر صاحب اداس ہو گئے تھے منظر نے مانی خیز نظروں سے اکبر کو دیکھا تھا جیسے جتا رہا ہو ابھی تو معینہ پر یہی ہیں ہر سال آتے ہیں دو ماہ کے لئے جونجولائے میں اور کبھی کبھی دسمبر جنوری میں برفائی دیکھنے کو بھی اب تو سوچ رہا ہوں باقی سب گھر والوں کو بھی بلا لوں ہاں جی ان کی بڑی چلتی ہے اکبر نے بڑی سنجیدگی سے مزاق اڑایا تھا نہیں جناب والدہ تو بھوتوں سے بڑا ہی رڑتی ہیں مگر چھوٹے بہن بھائیوں کو بھوتوں اور کسی راجر دونوں سے ملنے کا بڑا ہی شوق ہے اور والد صاحب کہتے ہیں اچھے لوگوں سے مل ملاقات بڑھاؤ اب آپ سے اچھا راجہ کون ہوگا بھلا درست فرمایا راجہ صاحب کی موچھیں بھی خوشی سے پھڑکنے لگیں گی مگر لڑکوں تم تو کسی بھوت سے نہیں رڑتے اس سوال پہ دونوں ہی دوست پہنچے کاسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے دونوں کے دل میں چھوڑ تھا ورنہ جواب تو اتنا مشکل نہیں تھا نہیں جی راجہ صاحب کے منتظر نگاہیں اپنے آپ پر مرکوز دیکھ کر بلاخر منظر نے جواب دیا تھا چلو پھر ایک بھوت سے ملوائی دیں تمہیں راجہ صاحب داتوں میں خلال کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے منظر پہلے کھڑا ہوا تو چاروں ناچار اکبر بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا راجہ صاحب نجانے محل کی کن کن قلام گردشوں اور رہداریوں سے انہیں گزارے لے جا رہے تھے جب تیسری دفعہ وہ زینے سے اترے تو اکبر نے منظر کے ہاتھ تھام کے لئے اجازت سے ایک بار پھر کہا بھاگ چلی یار ناممکن ہے اب تو میں بھی واپسی کر راستب بھول چکا منظر کرہا کر بولا تھا تب ہی ایک بند کھوٹھڑی کے سامنے راجہ صاحب رکھ گئے تھے وہ دونوں بھی اس سانسے بہار کرنے لگے تھے جب ہی کڑا کے سے بچ کے کوئی چیز چھنک کے نیچے گری تھی اور اپنے کے ساتھ منظر بھی اچھل پڑاتا اکبر نے ذرا رکھ کے آنکھیں پھاڑ کے کوٹھڑی کے کھلتے دروازے کو دیکھا تھا اور پھر چیخ مار کے الٹی طرف دور پڑا البتہ وہ منظر سے دوستی نبھانے کی کوشش کرتے اس کا ہاتھ بھی کھینچتا ہوا گھزیدنے کی کوشش کر رہا تھا راجہ صاحب ان دونوں کے پیچھے دور رہے تھے اور وہ بھی چیخ رہے تھے پھر کیا ہوا کہ راجہ صاحب ہی بھوٹتے ابھی کس تک اتصار کیجئے